بسم اللہ الرحمن الرحیم الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مختلف منسٹریز ڈوین سیکیورٹی فورسز منسٹری آف انٹریئرز منسٹری آف فینینس اور سب لوگوں کے ساتھ پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کیا اور الٹیمیٹلی رات کو انہوں نے اپنا ڈسین دے دیا کہ یہ جو نائنٹی ڈیز اور اپریل میں دو صوبائی سبلیوں کے انتخابات ہیں یہ ممکن نہیں ہے اور یہ انتخابات تیس اکتوبر کو ہوں گے بنیادی طور پہ اس کے خلاف آج ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پی ٹی آئی کی ایک میٹنگ جاری ہے اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کرنے وہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو کیسے ریزسٹ کرنا ہے عمران خان صاحب کی سربائی میں یہ میٹنگ لاہور کے اندر زمان پارک میں جاری ہے اور بیسیکلی اس فیصلے کے اندر وہ یہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان کر سکتی ہے وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور کل جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز شرکت کریں گے اور اس کے خلاف وہ بات بھی کریں گے اور وہ یہ پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے ممران ہیں ان کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے تو ایک آئینی جو معاملہ ہے اس پہ دوبارہ سے ایک سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جانے والا ہے حکومت کسی صورت میں بھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کسی بھی صورت میں یہ الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس معاملے کو لے کر جائیں گے اور ایک اور بات بھی وہ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کا مشترکہ علاقہ ہے اس کا مقصد سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف ایک معذرائی اور کچھ اقدامات کرنے کے حوالے سے ہے تو اب یہ جو پلٹیکل کرائیسز ہے یہ ایک آئینی کرائیسز کے اندر اور اپنے الٹیمیٹ انڈ کی طرف اور سیچیریشن پوائنٹ کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اب میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کیوں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے منسٹری آف اینیس کو جب بلائیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فینینشل ریسورسز نہیں ہیں اور اگر سیپریٹ الیکشن صوبائی سمبلیوں کے لیدہ اور باقی دو صوبائی سمبلیوں اور جنرل الیکشن لیدہ ہوں تو اس پہ کوئی پدرہ عرب روپے کی ایڈیشنل کاؤسٹ آتی ہے اور اس ٹائم ملک اکنامک کرائیسس کے اندر ہے اور اس وجہ سے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے اسی طرح سیکیورٹی فورسز منسٹری آف انٹیریئر اور صوبائی جو حکومتیں ہیں نگران حکومتیں ہیں وہاں پر انہوں نے بھی مختلف اپنی اپنی مشکلات الیکشن کمشن آف پاکستان کے سامنے رکھیں اور انہوں نے کہا جی یہ جو نائنٹی ڈیز والا سپریم کورٹ کا ڈسین ہے اس پہ عمل درامت نہیں ہو سکتا یہ جو اکنامک کرائیسس والی بات ہے میں ایک بات کا اضافہ کر کے ذرا آگے بڑھ جاتا ہوں ابھی چند دن پہلے ایک یوت پروگرام انوز کیا گیا ہے ایک سو پچاس ارب رفے کا وہ دیفنیٹی اس سال میں تو خرچ نہیں ہونے لیکن اگر یوت پروگرامز کے لیے ایک سو پچاس ارب رفے انوز کیے جا سکتے ہیں یہ کراس سبسیڈی جو فیول پہ ہے یہ انوز کی جا سکتی ہے تو الیکشن کے لیے فنڈز بھی مہیا کی جا سکتے ہیں لیکن چلیں وہ تو ان کو بھلا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ اکنامک کرائیسس کی کون سی ایسی صلی اللہ تیال ہے کہ جس میں حکومت پاکستان کے پاس الیکشن کروانے کے لیے فنڈز تو نہیں ہیں لیکن اللہ و تللوں پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے موجود ہیں لیکن اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن سے آگے بڑھ کر سپریم کورٹ میں اور پارلیمنٹ کی طرف روان دوا ہے پارلیمنٹ نے اس کے اوپر اپنی بات کرنی ہے اور پارلیمنٹ کا جو کل ہونے والا مشترکہ الاس کا سیشن ہے دیکھنا یہ ہے کہ پارلیمنٹ وہاں سے کیا میسیج دیتی ہے اور ججز کے بارے میں کیا بات کرتی ہے ہو سکتے ہیں کوئی بات نہ کریں اور نشستن گفتن برخواستن کر کے اپنے اجلاس کو بن کر دیں لیکن ان خدشات کا اظہار ضرور کیا جا رہے ہیں کہ یہ ایک غیر معمولی اجلاس ہونے والا ہے لیکن میں آپ کو یہ بھی یادیانی کروا دوں کہ یہ اس ٹائم آدھی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے آدھی پارلیمنٹ اس ٹائم اس کا حصہ نہیں ہے چونکہ پی ٹائی ریزائن کر چکی ہے اور ان کے جو قومی سمبلی کے ممران ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ رہے اور ان کے الائز بھی اس کے ساتھ شامل ہیں تو ایک طرف پارلیمنٹ جو کہ آدھی پارلیمنٹ ہے اس نے اپنا مسئل دکھانا ہے جوڈیشری کے بارے میں اگر دکھا پائی تو اور دوسری طرف جوڈیشری کا بھی دیکھنا ہے کہ وہ یہ جو آئینی معاملات ہیں الیکشن کمیشن کے ساتھ اور باقی اس کے بارے میں سپریم کورٹ کس طرح سے آگے بڑھتی ہے تو ایک انٹرسٹنگ ٹائم شروع ہوا چاہتا ہے اب سیچریشن پرائنٹ کی طرف یہ سارے معاملات بڑھ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اوٹ جو پلٹیکل اور اکنامک کرائیسز سیملٹینیسلی اس ملک کو ہٹ کر رہا ہے یہ الٹیمیٹلی اس کا انجام کیا ہوتا ہے ڈراؤپ سین قریب ہیں تھوڑا سا انتظار کیجئے چند دن چند ہفتے اب مزید چیزیں ٹرگر ہوں گی اور الٹیمیٹلی اپنے انڈ کی طرف جائیں گی تو ڈراؤپ سین بڑا انٹرسٹنگ ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے وی لاغ سنتے رہیے گا ہم روزانہ کی بنیاد پر کوشش کریں گے کہ آپ کو ان ڈولیمنٹس کے بارے میں آگاہ کرتے نہیں تو مہتاب ایدر کو نئے وی لاغ تک اجازت دیجئے خدا حافظ